سرکاری ملازم تو پھر اپنے ممران اور اتادی آپ کے ساتھ چلنا ان کا بڑا مشکل ہو جائے اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اتحاد جو ہے وہ نہیں بنا یہ پہلی دفعہ اتحاد بنائے تبدیلی کا سفر ختم ہو گیا اب کچھ اندر بھی سننے میں آ رہے تبدیلی یار یہ کچھ وزارتوں پہ کبھی پیپلز پارٹی والے کچھ کرتے ہیں کیا وجہ کہتے ہیں کہ وہ جب ایک ظالم عکمران سے جان چھڑوانی ہو تو سب لوگوں کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے ایک مقصد کے لیے کٹھی ہونا پڑتا ہے یہ تھے جی علی وزیر صاحب اور یہ ان کے پیچھے سارے دوست یار اسلام علیکم جی داران جیشو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان تب سمریاز رانچہ اور آج میں موجود ہوں نیشنل اسمبلی میں جہاں پہ ایک بہت خوبصورت حکومت آ چکی ہے اور جدر میں کھڑا ہوں یہاں پہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو اس سائیڈ پہ دکھائے تو اتنی خوبصورت چمکتی دمکتی مہنگی ترین گاڑیاں وہ بھی زیرو میٹر گاڑیاں کچھ گارمنٹ کی گاڑیاں کچھ اپنی گاڑیاں کچھ لینڈ کروزر کچھ پرادو اور بڑی بہترین اور خوبصورت خوبصورت گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ نیشنل اسمبلی آتے تھے کسی بیٹ پہ تو اس کے اندر ہمیں کیمرہ اللاؤڈ نہیں ہوتا تھا اور اس حکومت نے آتے ہی ہمیں کیمرہ اللاؤڈ کی ہے لوگو اللاؤڈ کی ہے کہ اب ہم لوگ کیمرہ بھی لا سکتے ہیں میڈیا کیمرہ بھی لا سکتا ہے لوگو بھی لا سکتا ہے اور اپنا سارے کا سارا یہاں پہ دکھا سکتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ موبائل کے اوپر فوٹیج بناتے تھے کہ ہمیں کیمرہ لاوڈ نہیں تھا اور آج میں ادھر پہنچ گیا ہوں اور آج یہ اسمبلی کا اجلاس ہے اور ایم اے آ رہے ہیں دبا کے آ رہے ہیں خوبصورت گاڑیوں پہ ٹان ٹان کرتے آ رہے ہیں پروٹوکل کے ساتھ آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جو تبدیلی تھی وہ بھی آنی ہے آ گئی ہے نہیں آئی تو کب آئے گی اور اور ادھر کیا چل رہا ہے اسمبلی کے اندر پہلی ایک امت چلی گئی دوسری آ گئی اور ادھر کیا چل رہا ہے آئیں جو میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون کون آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور کون کیا جواب دیتا ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی چلی گی تبدیلی آ رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے دیکھیں تبدیلی عذاب تھی اللہ نہ کرے عذاب دوبارہ ہے وہ چلی گئی اور وہ دفن ہو گئی اب صرف پاکستان کی خدمت ترقی اور خوشحالی جو سفر نواز شریف صاحب نے دوزہ تیرہ میں شروع گیا تھا اٹھارہ تک وہ چلا اور جو سفر رک گیا تھا جو عوام کی جو مہنگائی کا بوجھ بڑا ہے معیشت کی تباہی ہوئی ہے ہمارے لئے بڑے چیلنج ہے مگر اللہ مدد کرتا ہے سچے لوگوں کی اور جو محنت کرتے ہیں اس وقت ملک میں ایک ایسا مسیحہ جو عوام چاہتی تھی ایسا مسیحہ ہو جو عوام کی خدمت کرے جو دن رات کام کرے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی حصے سے بیس گھنٹے اس وقت کام کر رہے ہیں تو یہ مسیحہ اس ملک کو بورانت سے نکالے گا ابھی کہا یہ جارہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اندر کوئی وزارتوں کے اوپر کوئی جھگڑا ہونے والا ہے کیا یہ بات سچ ہے جھگڑا تو بچوں کے درمیان ہوتا ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم اتعاد اور اتفاق سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ قومی حکومت ہے تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص چھوٹے صوبے ان کی نمائنگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو جمہوریت کے لیے جو آئین کے لیے لڑتی ہو اس حکومت کا نہ ایسا ہو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے چھوٹے موٹے باتیں ہوتی بھی ہوگی وہ میڈیا پہ ہوتی ہے مگر ہمارے صفوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ اور بھی کافی امینے آ رہے ہیں ان سے بھی باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں پہ اور کیا چل رہا ہے جی اس وقت میرے ساتھ ناصر اقبال بسال صاحب موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ناصر بسال صاحب کیا حال ہے الحمدلی را جی ناصر بسال صاحب تبدیلی آ رہی ہے آ چکی ہے یا بھی آنی ہے دیکھیں جی اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہے تو وہ تو وہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پونے چار سال میں سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ تبدیلی کے کیا آلات تھے اصل تبدیلی ہے کہ جب عملی طور پر کام ہو اور الحمدللہ ہم پور امید ہیں اللہ کا شکر ہے پنجاب میں آپ جانتے بھی ہیں کہ جب شباز صاحب وہاں پہ یا شباز شریف صاحب پرائم نیسٹر اور پاکستان جب وہاں پہ تھے سی ایم پنجاب تو انہوں نے پنجاب میں بھی واضح تبدیلی آپ کو نظر آئی تھی اور وہ باتوں سے نہیں تھی وہ عملن تبدیلی تھی اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات نے موقع دیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی تبدیلی آئے گی اور عملی تبدیلی نظر آئے گی ابھی تک پہلے تو طریقہ انصاف کی حکومت تھی اب آپ لوگ کی حکومت آگئی اب منڈی باہودین میں کیا تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ جی پہلے بھی ہم نے منڈی میں شاید آپ جانتے ہی ہوں اگر آپ میرے حلقے میں جانتے ہیں تو پچھلے پانچ سال میں ہم نے جو محرومیاں تھی منڈی باہودین کی ایڈوکیشن کے حوالے سے تھی ہیلک کے حوالے سے تھی انفرارسٹرکٹر کے حوالے سے تھی اور ہم نے اس پہ الحمدللہ بڑا کام کیا اور میں مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا جو پنجاب میں جن علکوں میں سب سے زیادہ کام ہوئے ان میں ہمارا منڈی باہودین حلقہ بھی شامل تھا اور انشاءاللہ وہ جو سلسلہ وہاں پہ ختم ہو گیا تھا اور میں بدقسپتی ہماری جو پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال جو رہے ہیں وہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایز پی ٹی آئی کی طرف سے تھے انہوں نے کوئی بھی وہاں پہ خاطر کھا کوئی نہ پروجیکٹ لا سکے نہ کام کر سکے تو ہم نے جو سلسلہ جہاں پہ ٹوٹا تھا انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ جو ہماری کمی کتائی رہے گی تھی اسے مکمل کریں گے اگر پچھلے ساڑھے تین سال کی بات کی جائے تو اس میں آپ کمزور کمزور تھے حکومت آتے گی آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں اب تو آپ پچھے سال کے لگنا شروع ہوگی اس کی کیا وجہ ہے میں پہلے بھی ایسا تھا میں اب بھی کہتا ہوں اور میں الحمدللہ شروع سے ہی ایسا ہوں شروع سے ہی ایسا ہی لیں جی یہ ناصر اقبال وصال تھے اور آئیں جا کے چلتے اور بھی بہت امینے ان سے بھی بات کرتے مجھے یہ بتائیں تبدیلی کا سفر ختم ہو گیا تبدیلی نے ابھی آنا ہے یا یہ جو اندر تبدیلی ہو رہی اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جو جس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے ملک کا جو حالت کیا ہے میں تو یہ کہوں گا اسی موجودہ جو پاکستان کو چھوڑیں نیا کی تبدیلان کر کے وہ اپنے نام کی روح تبدیلی کر کے تبدیلی ایک آئی ہے بتامیسی بڑی ہے اور ناحالی بڑی ہے اور باقی اور روح تو آپ دیکھو کسی کی عزت کا یا کسی کا پردے کا کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بس یہ تبدیلی آگئی ہے بتامیسی بڑی ہے اگر وزارتوں کی بات کی جائے تو وزارتوں میں دیکھا جا رہے پیپلز پارٹی والے صحیح طرح خوش نہیں ہوئے وزارتوں پر وہ چاہتے ہیں ہمیں ذرا اچھی وزارت ملے اس لئے وہ باہراب لندن جا رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے میرا خیال ہے انہوں نے تائے کیا ہوگا ہمارا کور چیرمن آسفالی زداری صاحب یا چیرمن صاحب وہ لیڈر ہیں جو کریں گے بہتر کریں گے یعنی کہ آپ لوگ خوش ہیں آپس میں سارے مل میں ہم خوش ہیں ہم جب وہ ایک یزیز کی حکومت میں خوشتے تو بنا حکومت میرے ملاقی ہوتی ہے یہ نہیں سوچے کہ حکومت کسی کی ہے یہ تو وقت گزائے ہم تو کہیں گے جو ہے لوگوں کو سہولت ملے لوگوں کو جو ہے مین جو ہیلتھ ہے ایڈیوکیشن ہے وہ ملے کافی ہے تو اگر پچھلے ساڑھے تین سال کی بات کی جائے پی ٹی آئی کی حکومت تھی آپ ہمیں کمزور کمزور نظر آتے تھے حکومت آتا ہے آپ اتنے ترہ تازہ جوان لگ رہے اب تو آپ مجھے پچیس سال کے لگ رہے نہیں ہم کمزور نہیں ہوتے ہیں میں نے یہ کیا جب آمر کا دور تھا مشرف سے ہم بھی چوتھی مردب آ رہے ہیں ہمارے کو وہ فکر نہیں ہوتا تھا میں نے کیا کہا حکومت میرے ملاقی ہوتی ہے باقی یہ چینجنگ ہوتی ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو یہ کہیں گے جو خاص کر کے پبل کے لیے کوشش کریں میں میاں شہوہ شریف صاحب کو برکش کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی ایسا ریلیف کیونکہ آپ دیکھو جب ہماری حکومت پاکستان پر پاری کی آسفر عزاداری صاحب پریزیرنٹ تھا اس نے کتنی سیلری بڑھائی میرا خیال ہے آج تک ہشتری میں کوئی نہیں ہے ابھی بھی میں اسی میں امید رکھتا ہوں اپنے پارٹی کی قیادر لوگوں کو تو نون والوں نے تو بڑھا کہ پھر واپس لے لی بات واپس نہیں لینا چاہیے تھا ابھی بجر میں میرا خیال ہے ہم بھی رکش کریں گے ان کو بڑھائیں ضرور ضرور آئیں جاگے چلتے ہیں اور بھی در بہت سار ایمین ازاریں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہاں پہ کیسی کیسی تبدیلی آ رہی ہے جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک ایمین اے اور ان سے بات کرتے ہیں اور کل کے جو حریف ہوتے ہیں آج کے وہ رفیق ہوتے ہیں تو یہ سیاسی عمل میں یہ چیزیں رہتی ہیں اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے دیکھیں کل جو اتحادی جماعتیں تھیں اور آج وہ اپوزیشن کا حصہ ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن جو اکومت ڈیلیور نہیں کرے گی اس کے ساتھ کوئی بھی سیاسی جماعت چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی ان کو اپنا مستقبل عزیز ہے اور سیاست کے میدان میں جب آپ عوام کی توہکوات پر پورا نہیں اتریں گے اور جب آپ یوٹنز لیں گے اور جوٹ بولیں گے اور مدینہ کی ریاست کے بودنام کریں گے تو پھر اپنے ممران اور اتحادی آپ کے ساتھ چلنا ان کا بڑا مشکل ہو جائے تو یہی فیلیور ہے اس گورنمنٹ کا پیپلز پارٹی والے کچھ خوش نہیں نظر آرے وزارتوں پر انہیں خوش کر لیں گے جی وہ خوش ہیں اور ہمارا کوئی اتحادیوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم وزارتیں لیں ہمارا مقصد یہ ہے ایک تو معاشی طبعی اور جو ملک جس نیچ پہ پہنچ چکا ہے اس سے مزید طبعی سے بچایا جائے اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ الیکٹور ریفارمز کی جائیں اس کے بعد ایک غیر جانب درانہ الیکشن ہو اس ملک میں جو ناقابل اتراز ہو کوئی طبقہ فکر اس پہ اتراز نہ کرے تاکہ اس ملک کو آگے لے جایا جا سکے یہ کوئی وزارتوں کے اصول کا مقصد نہیں تھا اس حکومت کو اٹانا اس ملک کو معاشی طبعی اور بربادی سے بچانا تھا آئین شکنی سے بچانا تھا عوام پہ جو بہنگائی اور بے تاشا بوجھ ہے اس سے بچانا تھا تو یہ سوا سال ہے اس میں وزارتوں اور اس میں کوئی حکومت میں صداری کی بات نہیں مقصد کے لیے یہ اتاعت ہوا تھا اور الیکشن تک اور آنے والے اس ٹینور تک انشاءاللہ وہ قائم رہے گا پیار قائم رہے گا بلکہ بڑے گا بڑے گا جی بڑے گا اور ابھی میں یہاں پہ ہی موجود ہوں جی گرمی کی بھی شدت خوبصورت ہے اور میرے ساتھ ایک اور اے میں نے موجود ہے آئین سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے ابھی آنی ہے آ چکی ہے یا ابھی آ جائے گی آ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتے آج ہے ہو سکتے کہ جو ابھی تبدیلی آئی ہوئی ہے یہی بہت اچھی ثابت ہو جی ہے ہم تو صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کے لئے آئے وہ اچھے سے اچھا ہو آئین جی ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کا سفر کہاں تک پہنچے جی میرے ساتھ اس وقت پیرزادہ صاحب موجود ہیں اور یہ مجھے اچانک مل گئے تو میں نے کہن سے ذرا بات کرنا اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ اچھی طرح ٹھیک نہیں لگ رہے آج کیا وجہ ہے پتہ نہیں آپ کوئی لگ رہا ہوگا ٹی وی والوں کو لگ رہا ہوگا میں تو ٹھیک ہوں مجھے یہ بتائیں تبدیلی کا سفر ختم ہوا کچھ تبدیلی اندر بھی لگ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نون کا آپس میں کبھی پیار کبھی کچھ وزارتوں پر اختلاف کیا وجہ ہے نہیں جب الائنس میں تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں پیپلز پارٹی جی یو آئی مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں میسا کے جبوریت کے قائم ہیں اور پے قائم ہیں اور انہوں نے ہی بینظیر صاحبہ سے یہ سائن کیا تھا اور جس طرح وہ روئے تھے بینظیر صاحبہ کی شہادت پہ تو وہ ایک پیپلز پارٹی ایک ذمہ دار جماعت ہے مولانا فضل زمان صاحب ایک زیرک اور دانا انسان ہے تو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اختلافات ہو سکتے ہیں یہ بیٹھ کے مشاورت سے ملک چل رہا ہے اور پہلی دفعہ سیاست دان ان پر ذمہ داری آئی ہے ورنہ تو ادارے بیچ مداخلت کرتے تھے اور اب انشاءاللہ جس طرح ایک بہترین فیصلہ پاکستان کی سپریم کورڈ نے سر بلند کر دیا ایک بہترین فیصلے سے قوم کا اسی طرح باقی ادارے جو ہیں وہ بھی سیاست سے دور ہٹ گئے تو یہ جب سیاست دان چلائیں گے تو یہ تو کوئی ایسے اختلاف نہیں ہوتے اگر اختلاف ہوں گے تو یہ ملک پھر واپس چلا جائے گا کسی قسم کو کوئی اختلاف نہیں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم نون کا پس میں آپ پیار رہے گا دیکھیں جی سیاسی طور پر چلیں گے وہ اپنے منشور پر چلیں گے ہم اپنے لیکن جہاں تک اتحاد ہوتا ہے پھر اس میں ایجسٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں آپ کے پارٹی کا جو آئین ہے یا آپ کی پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے وہ الیکشنوں میں آپ اس کو چلاتے ہیں لیکن جب آپ الائنس میں بیٹھتے ہیں تو پھر الائنس کے اندر پھر کافی ایجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں فلیکسبلیٹی دکھانی پڑتی ہے جی ای ون ٹی وی کی سکرین پر ادھر بھی رانجہ اور ادھر بھی رانجہ اور آج ہم دونوں رانجہ اکٹھے ہو گئے ہیں جو بڑے عرصے سے میں کچھ ہی کر رہا تھا کہ جی یہ پیچھے والے بھی رانجے آج ہم رانجے سارے نیشن اسمبلی میں اکٹھے ہو گئے جی آئی جن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی محسن رانجہ صاحب مجھے یہ بتائیں تبدیلی کا سفر ختم ہو گیا اب کچھ اندر بھی سننے میں آ رہے ہیں تبدیلی آ رہی ہے کچھ وزارتوں پہ کبھی پیپلز پارٹی والے کچھ کرتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی الائنس ہے الہاق ہے الہاق کے بیچ میں اتحادی ہیں اور اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اتحاد جو ہے وہ نہیں بنا یہ پہلی دفعہ اتحاد بنائے اور کہتے ہیں کہ وہ جب ایک ظالم عکمران سے جان چھڑوانی ہو تو سب لوگوں کو اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے ایک مقصد کے لیے کٹھے ہونا پڑتا ہے تو یہ اتحاد جو ہے پاکستان کے وسیع ترین وفاد میں عمل میں آیا ہے اور اس کے بعد ظاہر اس میں چھوٹی موٹی چیزیں چلیں گی پہچیدگیاں بھی ہیں انتخابات بھی ہیں ہر سیاسی جماعت کا اپنا منشور ہے ایجنڈا ہے اور وہ جب اکٹھے ہوئے ایک اتحاد کی گھر سے تو کیا یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو ایک مقصد تو عمران کو اعتماد کو کامیاب کروانا تو وہ الحمدللہ ہم نے کامیاب کروالی اس ملک اور قوم کی جان چھڑوالی اس نلائق عمران نیازی سے لیکن اب دوسری بات یہ دیکھنے کی ہے کہ کیا ہم اس کے بیچ میں آگے انتخابات آ رہے ہیں اس میں ہم نے کس طرح سے چلنا ہے ہم نے کیا لائے عمل بنانا ہے کیا اگر ہم نے اتحاد کو آگے ہی لے کے چلنا ہے اس اتحاد کو انتخابات میں بھی ضم کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یا انتخابات ہر جماعت اپنا اپنا لڑے گی تو یہ کئی ایسی چیزیں جو کہ اس وزارتوں سے یا حکومت سازی سے متعلق نہیں ہیں جو مستقبل کے انتخاب سے متعلق ہیں تو اس لیے کچھ چیزیں معاملات چل رہے ہیں اگر پچھلے ساڑھے تین سال کی بات کی جائے تو اس میں آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے حکومت آئی آپ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں آپ تو آپ پچھس سال کے لاغ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے رانجہ علی گل کرچہ دینہ تو سی الحمدللہ یہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار جو اور لوگ کہتے ہیں جی جنہوں حکومت آنڈی تو بندہ جوان ہو جانتا ہے میرے خیانہ شہد او جوانی جڑی ہوئی بہت شکریہ ہے جی بہت شکریہ ہے یہ رانجہ صاحب تھے جی اور انہیں اپنا بچے ان کے ساتھ فوٹو شوٹو لے رہے ہیں عبصورت بال مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں نے بھی انہیں دیکھ کے بال رکھا ہے ان سے بات کرتے ہیں علی وزیر صاحب مجھے بتائیں تبدیلی کا سفر ختم ہو گیا اب کچھ اندر بھی لگ رہے ہیں تبدیلی آنے والی ہے کبھی پیپلز پارٹی نراز ہوتی ہے وزارتوں سے کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو یہ جو پوزیشن بنی تھی یہ تو شروع سے جب انہوں نے اتیاد بنایا تھا تو اس میں کچھ مسائل تو چل رہے تھے اور لازمان بات ہے اب اتنی پارٹیا بھی ہے اور اقتدار بھی ہے اور مران خان کو بھی اٹھایا گیا ہے تو لازمان بات ہے کہ کچھ ان میں سے کچھ ایسی مشکلات ہوں گی جو دن وقتاً فوقتاً لیکن فلحال اب یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تو ابتداء ہے کہ آگے دیکھو کیا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم نے بغیر لالچ کے ہم نے کوئی ایسے مطلبہ نہیں رکھا ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں گے لیکن ہم نے ان کو ایک سرط ترکی دی وہ پالیسی کے حوالے سے تھی کہ بس اس پالیسی کو تبدیل کر دے جو ہماری ریجن کے حوالے سے یا جو پورے پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے یعنی انتہا پسندی کے حوالے سے یا ریاست کی جو پالیسی اس حوالے سے ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ہمارے تو یہ پالیسی ہم تو یہ ہے نا کہ جب ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم بھی کل کر آ جائیں گے تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو جائیں دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے تھے لیکن ان کے لیے جو شرائط ہم نے اس حوالے سے رکھے تھے پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ ہمارے دارے اختیار میں نہیں ہے جب ان کے ساتھ رکھ لے تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کے اکٹے بیٹھ کے ہم ان سب مسئلے کو حل کریں گے آپ کا یہ مسئلہ جو ہی نا ہمارے سرفیرستین چیزوں میں تو اگر پچھلے ساڑھے تین سال کے بعد کی جائے تو اس ٹیم آپ کمزور کمزور لگ رہے تھے حکومت آئی آپ فریش نظر آ رہے ہیں جوان نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ دیکھیں ہم نے تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی گورنمنٹ یا اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہمارے حوالے ریاست کی پالیسی اور ہمارا نظریہ یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک دوسرے حوالے سے چونکہ ہم نے یہی کہا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بات کریں گے تاکہ یہ نہ کہے کہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں بات نہیں کی تو ہم نے یہی کہا کہ ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ یہ تھے یہ علی وزیر صاحب اور یہ ان کے پیچھے سارے دوست یار اور ایمنیز آ رہے ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں تبدیلی کا سفر ختم ہو گیا ابھی بھی کچھ تبدیلی اندر نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کبھی کبھی نراز ہوتی ہے سیٹوں پہ وزارتوں پہ کیا وجہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تبدیلی کا نعرہ جنہوں نے لگایا تھا وہ اپنے نعرے کے ساتھ ہی دفن ہوئے ہم نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم سیدھی فیل فوری طور پر غریب عوام کو ریلیف کریں پاکستان کا جو ایکانومی کا جو ریوائیول ہو اور جو پاکستان کی بقا اور سالمیت انٹرنیشنلی اس پہ کام ہو اور جو یہ پی ٹی آئی ہے دیکھیں نا جب خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو جو ہے سوائے نائب کو استعمال کرنے میں اور وکٹمائزیشن کرنے میں اس کے لئے کوئی کام نہیں ہے اور جب ایوانوں سے باہر نکالے جاتے ہیں تو ملک کو جو ہے ڈسٹرپ کرتے ہیں مطلب چاہے جب شی جنگ پینگ آ رہا ہو ملک کے لیسی پیک جیسے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں تو وہ ان کا آنا روک دیتے ہیں ابھی جسے یہ بڑے بڑے دھرنے کریں وہ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو پلیئر کرتے ہیں تو ان کے سپورسمنشپ تو ہے نہیں مطلب اگر فیلئر ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں کیوں آپ غریب عوام کو اور سادھی عوام کو جو ہے جھوٹے وعدوں پہ اور ناروں پہ لگایا ہوئے پہلے بھی آپ فیل ہوئے انشاءالا پھیل ہوں گے لیکن اس ہائی ٹائم کہ آپ اپنے آپ سے نکلیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ جو نقصان آپ دیکھے گئے اب ہماری لیے مشکل ہو رہا ہے ہماری آنے والی جو ہماری پی ٹی ایم کی جو پارٹی ہے ہماری حکومت کے لیے مشکل ہو رہا ہے ابھی ہم آئی ایم ایف سے ادھار مانگیں ہم کس ملک کے پاس جائیں کیونکہ آپ نے تو پورا اکاؤنٹس ہی سارے خراب کر دی ہیں پاکستان سری لنکا تو دس ارب ڈالر سے ملک چلتا ہے ہم پٹرول خریدیں کوئلہ خریدیں گیس خریدیں یا تنخائیں دیں تو عمران خان خوش کے ناخن لو سب نے مٹی میں جانا ہے تم اب اللہ کو کیا جواب دے ہوگے قبر اگلے جہان میں جھوٹے وعدے کرتے اور اسلام کو استعمال کرتے تمہیں شرح ہم آنی چاہیے سرکاری ملازم بہت خوش ہوا تنخائیں بڑی اچانک انہیں اداسی مل گی اب انہیں کب خوش کریں گے دیکھیں جی ہم نے صرف سرکاری ملازمین کو خوش نہیں کرنا ہم نے ساری عوام کو خوش کرنا ہے اسی لئے تو ہم نے سستے بزار لگائیں اسی لئے تو آٹا سستہ کیے چینی سستی کیے ہم نے پوری عوام چاہے وہ کس صوبے کی ہو جونسی زبان بولتی ہو ہمارے لئے ہر پاکستانی قیمتی ہے اور ہم نے ان سب کو ریلیف دینی ہے سرکاری جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ریلیف ملے گا کیونکہ ایک تو ان کی جاب سیکیورٹیز ہے وہ بندہ جو جابلس ہے اس کا بھی تو سوچنا ہے تو انشاءاللہ ہم سب کے لئے کام کریں گے انشاءاللہ جی یہ سب کے لئے کام کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اب میں تھکتا جا رہا ہوں اور اجلاس بھی اب ختم ہو گئے اور ایمنیز آپ واپس گھروں کو جا رہے ہیں تو اب میرا بھی دل ہے کہ میں واپس گھری جاؤں تو انشاءاللہ بھی لیں گے موسیقی